ویلکم بیک فرینڈز تو آج سے ہم فیر سے فریدن سٹرگل کو کنٹینیو کر رہے ہیں آج ہم لیکچر نمبر سیون لے کر آئے ہیں لیکن اس سے پہلے جو لیکچر سکس آئے ہوئے ہیں وہ پلی لیسٹ میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں جہاں تک بات ہے ڈیفرنس بیٹوین دا مارڈن ہسٹری اور فریدن سٹرگل بہت سر ایسپرینس کا کہنا ہے کہ سلیبس میں فریدن سٹرگل ہے تو میں آپ کو بتا دوں لیکچر نمبر ون کو آپ چھوڑ دیں لیکچر نمبر ٹو سے آگے سارا ہی فریدن سٹرگل کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے لیکچر نمبر ٹو میں سوشل ریلیجس ریفارمز ہیں اس کے بعد ریوالٹ اور ٹھانسوس تونجا یہ بھی ایک بغاوت ہے یہ بھی فریدن سٹرگل کا ہی حصہ ہے اس کے بعد انڈینی نیشنل کانگرس یہ سارے فریدن سٹرگل میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو لیکچر نمبر ون کو چھوڑ کر آپ لیکچر نمبر ٹو سے آگے سارے لیکچرز دیکھ سکتے ہیں پلی لسٹ میں جا کر آج ہم لیکچر نمبر سیون میں آگے کنٹینیو کریں گے سیکس کے جہاں تک سیکس ہم نے ختم کیا تھا سوارجسٹ پارٹی جو تھی اس کے بعد ہم آگے چلیں گے تھوڑا سا کیوئی کرویجن کر لیتے ہیں پہلے سوڑا سا پیچھلا یاد کریں کہ ہم نے جو لیکچر نمبر سکس میں پڑھا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں پھر ہم آگے چلیں گے تو آپ کو بتا دوں پارٹیشن آب بنگال سے منلی فریدم سٹرگل سٹارٹ ہو جاتا ہے انیس سو پانچ سے تو تھوڑا تھوڑا سا ایک دو ایک دو پوائنٹ آپ کرتے ہوئے آگے چلیں ریوائز کرتے ہوئے پارٹیشن آب بنگال کس نے دی تھی لارڈ کرزن نے ویری گرونی سے پانچ میں اس نے کیا ہوا تھا بنگال کو دو پارٹمنٹ وائٹ کر دیا گیا تھا میں شارٹ کٹ بولوں گا سوڑیشی مومنٹ انٹی پارٹیشن آب بنگال مومنٹ تھی یعنی بنگال کی جو پارٹیشن ہوئی تو اس کی خلاف ایک مومنٹ سٹارٹ ہو گئی تھی اس کو سوڑیشی مومنٹ کہتے تھے ٹھیک ہے تو اس کے جو لیڈر تھے سپیشلی جی کے گوکلے صاحب جو انہوں نے یہ مومنٹ سٹارٹ کی تھی آگے بات کریں مسلم لیگ جو ہے مسلم لیگ ڈاکا میں بنی تھی اور اس کے جو فونڈرز تھے یہ تھے نواب سلیم اللہ آف ڈاکا نواب محسین الملک اور اس کے بعد آگا کھان یہ تینوں نے مسلم لیگ بنائی تھی اس کے بعد سورت سپلیٹ بہت امپارٹن ہے سورت سیشن ہوا تھا انیسو ساتھ میں ڈیٹے میں یاد رکھنی ہے سورت سپلیٹ میں کیا ہوا تھا کہ انڈین نیشن کانگرس دو پارٹ میں ڈوائیڈ ہو گئی تھی ایکسٹرمیسٹ اینڈ موڈریٹ مورلے منٹو بل یہاں ریفارم کہتے ہیں انیس سو نو کا جو انڈین کونسی لیکٹ انیس سو نو آیا تھا اس کو مورلے منٹو ریفارم بھی کہا جاتا ہے اور اس میں سیپریٹ الیکٹروڈ جو ہے وہ مسلم کے لیے رکھے گئے تھے تو یہ بھی آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا ہے آگے چلتے ہیں آگے آگے ہم بات کریں دیلی دربار جو ہے انیس سو یارہ میں ہوا کنگ جارج وی آئی تنگ اور میری جو تھی کین میری یہ ان کے انڈر میں دیلی دربار ہوا تھا اور اس میں دو تین چیزیں ہوئی تھی سب سے پہلے تو انڈیا کی جو کیپیٹل ہے وہ کلکتہ سے دیلی میں شیفٹ کی گئی تھی اور پارٹیشن ہے بنگال کینسل ہوئی تھی اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ بتایا تھا کہ اربندرنا ٹیگر نے جنہ گنم منہ جو نیشنل انتم ہے وہ کو لکھا تھا اسی دور میں انیس سو یارہ میں ٹھیک ہے پارٹیشن ہے بنگال کینسل ہوئی دیلی سے کلکتہ سے دیلی شیفٹ ہوگی تھی کیپیٹل آف انڈیا تو یہ پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں دیلی دربار کے گدر پارٹی جو ہے لالا ہردیال اور ان کے جو ساتھی تھے ان کے نام بھی یاد رکھنے ہیں انہوں نے انیس سو تیرہ میں یو ایسے میں سین فرنسیکو یو ایسے میں ایک گدر پارٹی بنائی تھی تو آگے چلتے ہیں میں یہاں پر شاٹلی آپ کو اروائز کروا رہا ہوں لیکن آپ نے ڈیٹیل سے پچھلے لیکچر بھی دیکھنا اور اس کے نوٹس بھی پڑھنے ہیں جہاں سے ہو سکے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں آگے ہم بات کریں لکھنو پیکٹ آگیا تھا تو لکھنو پیکٹ میں کیا ہوا تھا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انیس سو سولہ میں لکھنو پیکٹ آیا جس میں کیا ہوا کہ انڈی نیشنل کانگرس کے جو انیس سو ساتھ میں سپلیٹ ہوئی تھی دو پارٹ میں ایکسٹریمیسٹ موڈریٹ وہ واپرس سے مل گئے اور مسلم لیگ اور انڈی نیشنل کانگرس بھی جائن کر گئے تھے دونوں یہ دو پیکٹ ایک ایسا پیکٹ ہے جس میں دو چیزیں جوڑ گئی تھے ایک تو انڈی نیشنل کانگرس کے جو دو پارٹ ہو گئے تھے انیس سو ساتھ میں واپس سے ری یونائٹ ہوئے اور دوسری انڈی نیشنل کانگرس اور مسلم لیگ بھی ری یونائٹ کر گئی تھی ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں کچھ ہی آدھ ہیں ہم رول مومنٹ کی بات کرے تھی یہاں پر دو ہم رول مومنٹ ہوئی تھی فرسٹ جو سٹارٹ کی تھی اپنے بالگنگدر تیلک نے جو سیکنڈ تھی وہ سٹارٹ کی تھی اینی بس سلٹ نے تھے دونوں نے ہم رول لیگ سٹارٹ کی اس کا جو موٹو تھا سیلس گورمنٹ ٹھیک ہے تو اس میں خاص بات تھی میں بتائی تھی ہم رول مومنٹ میں دو کوشن جو پیر سیر میں پوچھے گئے تھے ہم رول مومنٹ سے اس میں کوشن تھے نیوز پیپرز کے تو آپ کو میں نے بتایا تھا جو نیو اینڈیا اور کامن ہیل جو نیوز پیپر ہے وہ اینی بیسنٹ کے تھے اور جو بالگنگا تلک کے جو نیوز پیپر تھے وہ تھے کیسری ایک اور تھا اس کا نام میرے دماغ سے نکل گیا تو وہ دو نیوز پیپر آپ کو یاد رکھنے ہیں چار نیوز پیپر یہاں پر پبلش کی گئے تھے ہومرال مومنٹ کے جو فونڈرز ہیں ان کے دوارہ اگست ڈیکلیریشن جو ہے انیس سو ساتھ میں ایک ڈیکلیریشن مونٹیگو ڈیکلیریشن جس کو کہتے ہیں ایک اگست آفر بھی آئے گا انیس سو چالیس میں وہ الگ چیز ہے یہ الگ اگست ڈیکلیریشن ہے اتنے ازام پارٹن نہیں ہیں پھر آپ بات کریں گاندی جی جو ہے انیس سو پندرہ میں آگے تھی انڈیا میں اس کے بعد انہوں نے تین مومنٹس کی نان کپریشن مومنٹس سے پہلے تین چھوٹی مومنٹس ہوئی تھی گاندی جی کے دورہ اور وہ تھی چمپیرن ستیگرہ تھا اس کے بعد احمد آباد ستیگرہ مل سٹرائک تھی اس کے بعد کھیڑا ستیگرہ یہ تین ستیگرہ کیا چمپیرن میں احمد آباد میں اور کھیڑا میں تو یہاں چمپیرن سب سے پہلا ستیگرہ تھا گاندی جی کے دورہ انیس ساتھ میں یہ آپ نے یاد LUKE Highway Türkiye ساوٹی تھی تو اس میں جب آپ کو یاد رکھنا ہے کیا کس کے رلیٹیڈ تھا یہ چمپیرن ستیگرہ جو تیر کن تھا جو انڈیگو کلٹیویٹرز تھے جو پلانٹرز تھے انڈیگو کلٹیویٹرز کے ان کو فورس کیا گیا تھا یورپین پلانٹر کی طرف سے جو انڈیگو کلٹیویٹرز کے جو فارمرز تھے ان کو کہ بھائی آپ اپنے تین جو جس کو تیر کن تھا سسٹم کہتے ہیں شاید آئی تین کہ اپنا جو ہے جو میکسیمم لینڈ کا پورشن ہے اس میں آپ انڈیگو گرو کرو اس کے خلاف جو ایک مومنٹ سٹارٹ کی گئی تھی چیمپرن مومنٹ اور احمد آباد جو مومنٹ ہوئی تھی مل سٹرائک مومنٹ کہتے ہیں اس کو یہ فارمرز اور جو مل مل آنرز تھے ان کے بیچ میں مومنٹ ہوئی تھی اوندہ پلاغ بونس اس دور میں پلاغ آگیا تھا کہ بیماری اس پہ جو بونس مل رہا تھا اس پہ یہ مومنٹ سٹارٹ ہوئی بونس کیونکہ جو مل آنرز تھے انہوں نے بونس بند کرنے کا انونس کر دیا تھا تو اس لیے لوگ جو اکٹھے ہوئے ہنگر سٹرائک کی تھی وہ بھی احمد آباد مل سٹرائک کے دوران ہی ہنگر سٹرائک فرسٹ کی گئی تھی یہ پوئنٹ آپ نے یاد رکھنے ہیں آگے چلتے ہیں ہم نے بات کی تھی یہاں تک ٹھیک ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے انیس سو تیس تک ڈسکس کیا تھا اسے کے آگے ہی آج ہم بڑھیں گے ٹھیک ہے آپ کو میں بتا دوں یہاں تک ہم نے بسلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا جس میں لاٹ ایکٹر بلیک اکٹ جس کو ماتمہ گا نے بلیک اکٹ بھی کہا تھا اس کے بارے میں کچھ چیزیں اتنی سی جو میں بور رہا ہوں یہ کافی نہیں ہیں یہ تو میں ایسے قوی کرویجن کروا رہا ہوں لاٹ ایکٹ میں ایک ان برائیڈل پاور دی گئی تھی جو بریٹسٹ فورس کو کہ کسی بھی بندے کو جو وائلنس آپ کو اٹھا ہوا دیکھے یا کوئی آواز اٹھاتا ہوا اس کو اٹھاؤ اور اندر ڈالو ٹھیک ہے ہے بس کرپل جیسی ریڈ کو بھی یہاں پر کوئی معنی نہیں رکھی گئے تھا اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر ستے پال ملک اور ڈاکٹر کچھلو جو بہت ہی پرومیننٹ لیڈرز تھے پنجاب کے ان کو بھی اٹھا کر اندر ڈال دیا تھا تو اس چکر میں کیا ہوا تھا کہ جلیہ والا باغ مسارک نیکسٹ جو انیس انیس میں دیکھنے کو ملا ہے تیرہ اپریل انیس انیس میں جو لوگ کٹھے ہوئے تھے بساکی بنانے کے لیے جلیہ والا باغ عمرسر میں ٹھیک ہے اور وہاں پر جو ہے جنرل ڈائر نے ان پر فائرنگ کا آرڈر کر دیا تھا تو بہت سارے لوگ جہاں پر شہید ہو گئے تھے تو اس کے بعد ہم بات کریں جلیہ والا باغ کی اور بھی کافی چیزیں ہیں وہاں پیڈیو میں جا کر اور پیڈی ایف پڑھ کر یہ نوٹس جو ہیں یا بک سے کہیں سے بھی اس کو اچھے سے پڑھیں ٹھیک ہے خلافت مومنٹ جو ہے یہ علی برادرز نے شوکتہ علی اور محمد علی نے سٹارٹ کی تھی کیونکہ ترکی میں جو جو ترکی کے اندر جو ہے جو سیکنڈ سوری فرسٹ ورلڈ وار کے دوران ترکی پر جو ظلم کیا گیا بریٹس کے دورہ اس چیز کے خلافت مومنٹ سٹارٹ کی گئی یہ ایسا نہیں کرنا چاہئے تھے کیونکہ مسلم لوگ جو تھے ترکی کے جو خلیفہ تھے ان کو اپنا ہیڈ مانتے تھے تو اسی لیے یہ مومنٹ سٹارٹ ہوئی خلافت مومنٹ انیس اور بیس میں نان کاپریشن مومنٹ جو ایک سب سے پہلی ماس مومنٹ تھی سب سے پہلی اور بڑی ماس مومنٹ جو تھی وہ نان کاپریشن مومنٹ یعنی جو بہت بڑی مومنٹ جس میں بہت سارے لوگوں نے پارٹی سپیٹ کیا ہو تو یہ تھی نان کاپریشن مومنٹ تو یہ اس میں بائی کارٹ کا بھی سسٹم تھا یعنی فارنگوڈز کو بائی کارٹ کرنا ہے اور جو بریٹس گوڈ سے ان کو بائی کارڈ کرنا ہے اس کے علاوہ بہت ساری جو پوسٹ سے وہ ریزائن کر رہے تھے ہمارے لیڈرز تو یہ نان کاپریشن مومنٹ اچھی جا رہی تھی کہ اچانک کیا ہوا کہ چوری چورا انسیڈنٹ ہو گیا جس میں پانچ فیبریری 1922 میں اپروکسیمیٹلی شاید یہ ڈیٹ ہے کچھ ہمارے جو فریڈم سٹرگلر تھے انہوں نے ایک موب آف لوگ تھے جنہوں نے پولیس سٹیشن پہ حملہ کیا اور بائیس لوگوں کو پولیس والوں کو جلا دیا تھا تو یہ اس چوری چورا انسیڈنٹ کے بعد یہ وائلنس ہوا گاندی جی وائلنس کے خلاف تھے تو گاندی جی نے نان کاپریشن مومنٹ کو سٹاپ کر دیا تھا اور جب ہی نان کاپریشن مومنٹ کو سٹاپ کیا تو انڈین نیشنل کانگرس میں درار پیدا ہوگی درار پیدا اس لیے ہوگی کیونکہ نان کاپریشن مومنٹ اچھی جا رہی تھی بہت سارے لیڈرز کا کہنا تھا کہ بھائی بس آزادی آپ کو بتا دیں سوراج پارٹی بنی کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس میں ایک بار فیض سے درار پڑی اور یہ دوپارٹ میں ٹوٹ گئے اور وہ تھے آپ کے پرو چینجر اور نو چینجر پرو چینجر جو تھے جس کو سوراجسٹ کہتے ہیں تو سوراجسٹ نے سوراج پارٹی بنائی تھی اور نو چینجر تھے وہیں انڈین نیشنل کانگریس میں رہے اور نو چینجر کا کہنا تھا کہ نان کاپریشن مومنٹ کو کنٹینو کیا جائے لیکن پرو چینجر دو تھے جی کو سواراجسٹ بھی کہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بھائی انٹری کی جائے کونسلز کے اندر یعنی بریٹس کونسل کے اندر انٹری کر کے ان کو ایکسپوز کیا جائے یعنی ان کی سسٹم کے اندر گس کے ان کو ایکسپوز کرنا ہے پھر ہم نے ازادی لینا ہے لیکن جو نو چینجر تھے جیسے آدھر لیٹرز ہیں جندر پرساد جوال نیرو موتی نیرو ان کا کہنا تھا کہ بھائی ہم نون کپریشن مومنٹ کو کنٹینیو کریں گے لیکن سواراجسٹ کا کہنا تھا نہیں کنٹینیو نہیں کریں گے ہم ان کے اندر سسٹم کے گس کے ان کو ایکسپوز کر کے ختم کریں گے کن کو منس انگریزوں کو یہاں تک ہم نے بات کی تھی آج ہم سائمن کمیشن سے آگے چلیں گے دیکھتے ہیں ٹائم کہاں تک لے جاتا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سوری ایک منٹ اور لے رہا ہوں میں تھوڑا سا ایک چیز بتانی بہت ضروری تھی یہ جو مارڈرن ہسٹری ہے میں آپ کو بتا دی ہوں مارڈرن ہسٹری یہاں سے ایڈوانٹ آف یورپ سے ہم نے سٹارٹ کی تھی تو فرس لیکچر میں ہم نے ایڈوانٹ آف یورپ جو ڈسکس کیا تھا یہ آپ چھوڑ سکتے ہو فریڈم سٹرگل سے باہر ہے یہاں سے سوچول اینڈ کلچر اپرائزنی سے برمو سماج آریا سماج یہ یہاں سے آپ کو پڑھنا ہے یہ بھی فریڈم سٹرگل کا ہی پارٹ آتا ہے یہاں سے آپ نے پڑھنا ہے یہ سارے سماج جتنے بھی ہیں اس کے علاوہ یہ جو کچھ پیسنٹ آف رائزنس ہیں انڈیگو ریوالڈ ملفا ریوالڈ یہ سارے چیزیں آپ نے پڑھنا ہے اس کے علاوہ گورنر جنرلز بھی پڑھنے ہیں آپ کو یہ نہیں ہے کہ یہ چھوڑ دوگے فریڈم سٹرگل کا ہی حصہ ہے ان سے ہی تو فریڈم لے رہے تھے ہم ریوالڈ اٹھانا سٹنجا سب سے پہلا تو فریڈم سٹرگل کا پارٹ تو یہی ہے ریوالڈ بھگاوہ سب سے پہلی جو ہوئی تھی ٹھانا سٹنجا میں تو یہ آپ کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلیں آگے تو انڈی نیشنل کانگریس ایمپارٹن ہے یہ بھی آپ کو انڈی نیشنل کانگریس بھی پڑھنا ہے فریڈم سٹرگل کے اندر اور پھر انیس سو پانچ کے بعد ہم نے بالکل اے ٹو زیڈ پارٹیشن اپنگاہ سے لے کر آگے انیس سو سنتالیس تک پورا اچھے سے جو ہے آپ کو یہ پڑھنا ہے سویدیشی مومنٹ ہوگی مسلم لیگ ڈیمانڈ فر سوراج اور سورج سپلیٹ جو ہے یہ سورج سپلیٹ کے بارے میں ہیں کچھ سوشل ریلیجن انفارمز اور مومنٹس یہاں پر اور بھی ہیں اور آپ نے پڑھنی ہے یہاں پر میں نے کاما گٹو مارو انسیڈنٹ وہاں پیچھے نے بولا یہ بھی ہے یہاں پر مات مگا دی انٹری آگی انڈیا کے اندر ٹھیک ہے ہوم رول لیگ میں آج وہ باقی یوٹیوبر کی طرح ہی شاید ٹیم لے رہا ہوں آپ کا زیادہ لیکن آج تھوڑا سا لینا پڑے گا ٹائم کیونکہ تھوڑی سی کافی گیپ آگیا ہماری پیشلی ویڈیوز اور ان ہسٹری کی اس ویڈیو میں اس لیے آپ کو اس ویڈیو تک ٹچ کرنا ضروری ہے بھائی پیشلی کو وہ آپ بول گئے ہوں گے اس کو یہاں تک آپ کو تھوڑا سا مائن جو ہے وہ آپ کا یہاں تک ٹچ ہو جائے انیس سو ستائی ستگرہ جو فرسٹ سیول ڈیسو بلنس مومنٹ تھی احمد آباد مل سٹرائک آپ نے دیکھا مل آنرز اور ورکرز کے بیچ میں تھی آور ڈی پلائگ بونس اور کھیڑا ستگرہ جو تھا فیلیر آف کراپ ہو گیا تھا بہت لوگ تنگ تھی تو کھیڑا ستگرہ کیا اس کے بھی پیچھے کارن تھی اگر اس ڈیکلیریشن رولار ٹیکٹ ایمپارٹن تھا اس کے بعد جلیوں والا بھاغ جو ہے آپ نے سونا پچھلے لیکچر میں یہ بھی امپارٹن تھا اور خلافت مومنٹ کے بعد ہم بات کریں نان کاپریشن مومنٹ ہی ہم نے دیکھی تھی اس کے بعد جو ہے بات کریں چوری چوری انسیڈنٹ کے بعد سوراج پارٹی جو ہے اس کے فرسٹ پریزیڈنٹ تھے موٹی لے نیرو سی ارداس دونوں نے بنائی تھی سوراج پارٹی انیسو تیس میں تو پرو چینجر نو چینجر آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تھوڑے سے کچھ پوائنٹس یہاں پر ہمیں آپ کو بتاؤں گا پھر آگے چلیں گے ہمارا آج جو مین ٹاپک ہے وہ سائمن کمیشن سے سٹارٹ کریں گے لیکن بیچ میں کچھ ٹاپکس ہیں آپ نظر لگا لو اس کو بگر سنگ اور راج گروہ یہ پوائنٹس آگے آتے ہیں ڈیٹ میں لیکن میں نے لکھ دیا یہاں پر بگر سنگ اور راج گروہ شوٹ ڈیٹ جان سندر دیکھو یہاں پر بغاوت بہت ساری ہوئی ہیں بگر سنگ اور راج گروہ کی بات کریں انہوں نے گولی مار دی تھی کس کو جان سندر کو یہ ایس پی تھے لاہور کے اور اس کو لاہور کنسپریسی کی انہوں نے بگر سنگ اور بکتے ویسور دتھونی انہوں نے بم پھینکا تھا کہاں پہ سنٹر لیجسلیٹیو اسیمبلی کے اوپر یہ بھی ایک کیس ہو گیا تھا دلی کے اندر اگنس دہ پبلک سیفٹی بیل کے خلاف یہ پوائنٹ باٹن ہے پبلک سیفٹی بل یہاں پر لانچ کیا گیا تھا اسی کے خلاف سنٹر لیجسلیٹیو اسیمبلی کے اوپر بم پھینکا گیا تھا بگر سنگ اور بٹوے 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 گوٹوے شور صوری پرونانسیشن مجھے کبھی رہتی ہے پرابلم تو بھگر سنگھ شوٹنگ سلوگن انقلاب زندہ باد تو آپ سب کو پتا کہ انقلاب زندہ باد کا نائرہ کس نے لگایا تھا بھگر سنگھ لیکن یہ سلوگن دیا حضرت محانی نے تھا یہ پوائنٹ یادکنا ٹھیک ہے حضرت محانی نے سلوگن لکھا تھا دیا تھا اور بھگر سنگھ نے یہ سلوگن بولا تھا اٹھایا تھا شوٹنگ کیا تھا شوٹنگ میں آواز لگانا بھگر سنگھ راجگرو اور سکھ دیو جو ہے تیس مارچ انیسو اکتیس میں ان کو پھانسی چڑھا دی گئی تھی جے اٹ لاہور جیل میں تو یہ آپ نے یادکنا ہے یہ شہید ہو گئے تھے انیس تیس مارچ انیسو اکتیس میں اس کے بعد اگر ہم آگے بات کر رہے تو ریولوشنری آرگنیزیشنز آپ یہ سکرین شارٹ اس کی ویڈیو پاس کر کے لے سکتے ہیں تو یہ آپ ریڈوڈ کر لینا کچھ ریولوشنری آرگنیزیشنز جو اوٹ سیٹ دی انڈیا بنی تھی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یادکنا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں گو ریولوشنری آرگنیزیشنز جو کہاں بنی تھی انڈیا کے اندر ویری گوڈ انڈیا کے اندر تو وہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے آگے ہم بات کریں تو آج ہمارا ٹاپک تھا آپ کو میں بتا چکا ہوں ابھی سائیمن کمیشن سے آگے ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں تو ہوفیلی آپ کو سمجھ آئے تو سائیمن کمیشن ایک سٹیٹوٹری کمیشن ہے یہ آپ نے پہلاء پوائنٹ یادکنا ہے ان انیس سا سائیس میں کمیشن آئی تھی دیکھو انیس سو نو میں انڈین کانسل اکٹ آیا تو انیس سو انیس سو انیس میں انڈین کانسل اکٹ آیا ٹھیک ہے اب انیس سو انتیس میں زیادہ دس سال کے بعد انڈین کانسل ایکٹ آنا تھا جو یہ دس دس سال کے بعد ایکٹ آ مت stove ہیں پورے جانچ کرتے تھے بھائی سسٹم کایسا چل رہ گیا کیا چینجز لانی ہے کیا نہیں لانی لیکن اب 1929 کی جگہ دو سال پہلے ہی ایک کمیشن بیجی گئی بریٹس کی دوارہ جس کا نام تھا سائیمن کمیشن اس لیے کیونکہ اس کا جو ہیڈ بنایا تھا وہ سائیمن اس کا نام تھا اور یہ سائیمن میمبر کی ایک کمیشن تھی ٹھیک ہے اور گلت بات اس میں کیا تھی سب سے بڑی گلت بات یہ تھی کہ اس میں جو سائیمن میمبر تھے وہ سائیمن بریٹس تھے وائٹ تھے گو رہے تھے ٹھیک ہے اس میں انڈین کوئی بھی نہیں تھا اس لیے انڈین لوگ تھے انہوں نے نیرہ لگایا تھا سائیمن گو بیک کہ ہمیں یہ کمیشن نہیں چاہیے بڑے یہاں پر دنگے فساد ہو گئے تھے اور لاتھی چارج بھی چلا لالا لاج پت رائے جن کو پنجاب کیسر کہتے ہیں یہ ایتلا ہور وہ سیورلی بیٹن بائی لاتھی چارج اور ہی ڈائی ڈیو ٹو انجیریز انڈین سو اٹھائیس میں تو انہی انجریز کے وائے سے جو لاتھی چارج ہوا اس سائیمن کمیشن کے بعد لالا لاج پت رائے جی ڈائیڈ ہو گئے تھے اسی انجریز جو ہوئی ہی اس طوران ٹھیک ہے یہ پوائنٹ بھی ہے اس کے علاوہ سائیمن گو بیک کا نعرہ بھی یہاں پر لگایا گیا تھا اور خاص بات یہاں پر کیا آتی سائیمن کمیشن سائیمن میمبر آل برٹش تھے اس میں ایک سیشن جو ہے انیسو سائیس کا مدراز میں ہوا ڈیسائیڈ ڈو بائی کارڈ سائیمن کمیشن تو انڈین نیشنل کانگرس نے ایک سیشن بلایا کہاں پر مدراز میں انیسو سائیس میں اور بائی کارڈ کرنا ہے سائیمن کمیشن کے یہ وہاں پر ڈیسائیڈ ہوا تو یہ ایک سٹیچوٹری باری ہے تو یہ پوائنٹ سا آپ نے یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے سائیمن کمیشن کے آگے چلتے ہیں نہرو رپورٹ دیکھو نہرو رپورٹ کیوں آئی کیا ہے پہلے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ایک انگریز تھا جس کا نام تھا لارڈ برکنڈ ہیڈ لارڈ برکنڈ ہیڈ جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ موٹی لر نہرو انڈین نیشنل کانگرس کو ایک چیلنج دیا کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم ازادی چاہتے ہیں کہ آپ پہلے ایک ڈرافٹ آف کنسٹیشن بنا کے بتا دو ایک چیلنج تھا انڈین کے لیے تو پھر انڈین نیشنل رپورٹ میں کیا ہوا کہ موٹی لر نہرو نے ایک آل پارٹیز کانفرنس سب ہی پارٹیز کی کانفرنس بلائی انیسو اٹھائیس کے اندر ٹھیک ہے بومبے میں انیسو اٹھائیس کے اندر جس میں انڈین نے کیا کیا کہ کنسٹیشنل کو ڈرافٹ ایک کا ڈرافٹ جو ہے وہ پرپوز کیا تو یہ آپ کو بتا دو یہ آل پارٹیز کانفرنس تھی جو بومبے میں انیسو اٹھائیس میں بلائی گی چیلنج اس کے موٹی لر نہرو تھے اس لئے نہرو رپورٹ بھی کہا جاتا اس کو ٹھیک ہے تو دوسرا پوائنٹ ہے کہ یہاں پر آل جو پارٹیز کانفرنس تھی اس میں امپارٹن پوائنٹ کیا تھا کہ درافٹ پرپوز دے میں سے یہ جو ساری آل پارٹیز کانفرنس تھی انہوں نے کیا کیا درافٹ پرپوز کیا کانسٹیچوشن کا ٹھیک ہے اور یہ فسٹ میجر اٹمٹ ٹوک درافٹ کانسٹیچوشن فریمورک کانسٹیچوشن کا فریمورک بنانے میں سب سے پہلا جو میجر جو اٹمٹ تھا وہ یہی تھا نہرو رپورٹ کے دوران ہی کیا گیا تھا اور اس کال نہرو رپورٹ ٹھیک ہے تو نہرو رپورٹ اس کو کاملی کہتے ہیں رپورٹ وز سمیٹی دیت یاد رکھنے ضروری نہیں اگست اٹھائیس انیس اٹھائیس میں اٹھ لکھناؤ کانفرنز آل پارٹی اس کو چھوڑو کی پوائنٹس کیا تھے نہرو رپورٹ میں کی پوائنٹس کیا رکھے دو امپارٹر میں نے لکھے ہوئے ہیں ڈومینین سٹیٹس جائنٹ الیکٹروڈ لنگویسٹک پروینسیز اور نائنٹین فنڈامنٹر رائٹ جہاں پر لائے گئے یہ چار پوائنٹس آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ بھائی ڈومینین سٹیٹس تھی یعنی بریٹس گورنمنٹ کے اندر ہی رہیں گے لیکن اپنی کوئی پہچان ہونی چھوڑی جائنٹ الیکٹروڈ جو محمد علی جنہ تھے تو انہوں نے اپوس کیا تھا جائنٹ لیکٹروڈ کو لگویسٹک پروینسیز بننے چھوڑی لینگویج بیس پہ پروینسیز بننے چھوڑی نائنٹین فنڈامنٹر رائٹ بھی انہوں سجیسٹ کیا تھی اس ڈرافت کے اندر انڈیا ویل بیکم آف فیڈریشن انڈیا یہ تھا آپ کا نہرو سوری کان چلے گئے تو یہ تھا آپ کا نہرو رپورٹ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آگر تو کچھ ریولوشنری ایکٹیوٹیز یہاں پہ میں نے فیر سے منشن کیا تو یو سکرین شاٹ اور ریڈوٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سکرین شاٹ لے کے آپ ریڈوٹ کر سکتے جس میں جیسے چپیکر برادرز نے کیا کیا تھا شوٹ ڈیڈ ڈاکٹر 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 اور انو سیلن سمیتی جو ہے انو سیلن سیلن ستیش چندرہ باؤسو اور کس نے یہ چیزیں آپ نے سکرین نیشنل کانگریس مومنٹ کا تو یہ ہے آپ کا لاہور سیشن تھوڑا سا پرنٹ یہاں پر پھیکا پڑ گیا ہے لیکن پھر جوالر نیرو ایٹ لاہور سیشن ٹھیک ہے اور یہاں پر کیا ڈیکلیئر کیا گیا تھا یہ لاہور سیشن میں پورنا سوراج دیکلیئر کیا گیا پورنا سوراج میں کمپلیٹ انڈیپیننس اس سے پہلے جتنے بھی ڈیمانڈیں اٹھی تھی دومین سٹیٹس کی سیلف گورنمنٹ کی یہ چیزیں اٹھی کا جو آپ نے لاہور سیشن میں دیکھا اور دوسرا پوئنٹ ہے کہ اکتیس دسمبر انیس انتیس جو ہے میں ایک نیولی اڈیپٹی ٹرائیکلر فلیگ انفلڈ اون روی ریور ریور روی کے کنارے پہ یہ ہمارا جتی رنگا ہے یہ پہلی بار کب لہر آیا گیا انفلڈ سائیڈ کیا گیا فکس کیا گیا کہ یہ فرسٹ انڈیپنڈنس ڈے ہوگا فرسٹ انڈیپنڈنس ڈے جو ہے ایکشل میں 26 جنور 1930 میں ہی بنایا گیا تھا تو یہ پوئنٹ آپ نے یاد سکھنا لاہور سیشن کے ریلیٹی اگر آگے ہم تھوڑی سی اور بات کر لیتے لاہور سیشن آئی آپ کو کچھ چیزیں یاد رہی ہوں گی آگے ہم بات کرتے ہیں لاہور سیشن کے بعد ڈانڈی مارچ کی تو ڈانڈی مارچ کی اگر ہم بات کریں دیکھو ڈانڈی مارچ جس کو جب ڈانڈی مارچ ہوئی تھی یہ ستیگرہ سٹارٹ ہوا تھا ڈانڈی مارچ ستیگرہ تو یہی ستیگرہ میں سیول ڈی سوبلنس مومنٹ بھی سٹارٹ کیا دی تھی ٹھیک ہے انیس سو تیس میں ٹھیک ہے یہ الگ نہیں ہے تو پہلے آپ ڈانڈی مارچ سمجھ لو سالٹ ستیگرہ کیوں کہتے ہیں ڈانڈی مارچ کو کیونکہ ڈانڈی مارچ جو چلی تھی سبرمتی آشرم سے لے کر ڈانڈی ویلیج تک یہ مارچ سالٹ لا کو توڑنے کے لئے قانون انگریزوں نے ایک لا بنایا تھا سالٹ لا جس کے تحت جو سالٹ ہے اس مندر کی کنارے سے نمک بنتا تھا وہ اس کو لوگ ایون کے وہاں پر لہنے لوگ بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے ٹھیک ہے اس پر ٹیکس لگتا تھا تو اس کے خلاف جو سالٹ ستگرا آر ڈانڈی مارچ شیروع کی گئی ٹھیک ہے یہ لکھا ہے اس کو وائٹ فلوونگ ریورس بھی کہتے تھے گاندی جی سٹارٹ اس مارچ سبر مطی سے شیروع ہوئی اور ڈانڈی تک چلی تھی یہ پوائنٹ جا کر یہ ڈانڈی میں ختم ہوئی سبر مطی سے کب چلے تھے گاندی جی اور اٹھتر فالوور بارہ مارچ کو انسو تیس تو آپ کو بتائی بارہ مارچ کو چلے اور چھے اپریل کو ڈانڈی میں پہنچے تھے سیمٹی اٹھ فالوور کے ساتھ گاندی جی پہنچے گاندی ساڑھ لاکھ کو ٹوڑا اور سیول ڈیس 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 ہوتا نہیں ماننا ماننا نہیں تو انگریزوں کی بات نہیں مانیں گے ہم تو یہ سیول ڈیس 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 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد خان عبدال خدمتگار کہتے ہیں یہ بھی آدھ خان عبدال گفار خان اس کو فرنٹیر گاندی بھی کہتے ہیں اور سی راج گپال اچارے نے سالٹ مار جو ہے ایس سیرکہ کی جو کنارہ ہے سمندر کا تو وہاں پر یہ سٹارٹ کی تھی سرائی جی نائی جو سرائی 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 یاد رکھ 1930 ہم بات کر رہے ہماری ہسٹری پہنچی کان تک 1930 تک میرے سا چڑ گیا میری بھائی تھک گیا لیتے ہیں 30 سیکنڈ کے لیے ریسٹ اور آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے تھک بھی ہوں گے تو ارس کیسے گرمے سب ٹھیک آگے پڑھیں گے آگے پڑھیں گے ہم ہسٹری اور جو ہے تو کمپیوٹر ہم نے کور کر دیا ہے بہت خوشی ہے مجھے کمپیوٹر کس پندرہ لیکچر میں ہم نے کمپلیٹ کیا ہے پری لیسٹ پڑی ہوئی ہے کبھی موکہ ملے فری ہوئے تو دیکھ لینا نہیں ہوئے فری تو فری اپنے آپ کو کرنا پڑے کیونکہ دیکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے پی دی ایف جو میں پروائیڈ کر رہا ہوں وہ بھی پڑے ہیں اس کے ساتھ بک بھی ریڈوٹ کر رہے ہیں ایم سی کیوز پریکٹس کر رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہے اتنا آسان نہیں ہے بھائی اگزام کوالیفائی کرنا تھوڑے پاپڑڑ بیلنے پڑے گے فرسٹ رون ٹیبل کانفرنس سیکنڈ رون ٹیبل کانفرنس تھرڈ رون ٹیبل کانفرنس یہ ہوئی تیس کتیس بہتیس میں تیس میں فرسٹ رون ٹیبل کانفرنس ہوئی پہلی بار ایک ایسی کانفرنس بیٹیس نے بلائی ہے جس میں انڈین اور بیٹیس کو درجہ دیا گیا بھائی آج ہم بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں یہ تیس رون ٹیبل کانفرنس تیس لیکن مسئلہ یہ ہوا یہ نومبر بارہ انڈین سو تیس میں لندن میں بلائی گی سائمن کمیشن کو کیوں نہیں مانا انڈین لوگوں آئیے اس پہ بات چیت کر لیتے ہیں بائی کارٹ یہ کر دی گئی مومنٹ انڈین نیشنل کانگرس نے مسلم لیگ اور ہندو محاصبہ اور لیبرلز کے جو ڈاکٹر بی ارم بی تکر کے انڈر جو بندی آتے تھے وہاں پر پہنچ گئے تھے لیکن انڈین نیشنل کانگرس نے اس کو بائی کارٹ کیا تھا انڈین نیشنل کانگرس نہیں گئے تھے کارٹ کلاش نیرائن ہوکسر جو ہے جمون کشمیر سے کانفرنس میں اٹینڈ کی تھی جن کے میں رہتے تو اس لئے لکھ دیا کلاش نیر ہوکسر جن کے تھے انہوں نے کانفرنس میں سلیا تھا تو کانفرنس انیسو تیس میں گاندی جی کو بلائے بیٹھ کے بات کر لیتے کیا وجہ آپ آئے نہیں بلایا تھا آپ کو تو ہوا یوں کہ یہ پیکٹ ہوا ایک معایدہ یعنی ایک متعلق انڈرسٹیننگ یہاں پر ایک سائن کی گئی اندیس انڈین نیشنل کانگرس نے کہا یعنی دونوں بیٹھے ایرون اور گاندی جی اور ایرون اور گاندی جی میں کیا بات چیت ہوئی کہ انڈین نیشنل کانگرس کی جو ہیڈ تے یعنی ابھی گاندی جی ان کی طرف سے انڈین نیشنل کانگرس کی طرف بولے کہ بھائی آئی 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 بریٹیش ایرون نے کہا سیول ڈیس پیزنر اور گی رائی تو میک دی سال فر کنزرپشن ویلیج سوری یہ ساری چیزیں ایک کی بندہ بول رہا ہے اروین اروین کہہ بھائی کہ گاندی اروین پیکٹ میں اروین کہہ گاندی جی کو بھائی سیول ڈیس مومنٹ بند کرو اوکی سیکنڈ ڈیس کانفرنس میں آج سیکنڈ سیکنڈ ڈیس سیکنڈ ڈیس ریپریزنٹری انڈی نیشنل کانگرس ویلنڈ ڈیس پی ایم رامسی میکڈونال بریٹس کے پی ایم تھی جب سیکنڈ ڈیس کانفرنس ہوئی انڈی نیشنل کانگرس گئی باقی پارٹیز بھی گئی ٹھیک ہے ہوا یوں کہ گاندی جی یہاں پر سنیں آپ مسئلہ کیا ہو گیا سیکنڈ رون ٹیبل کانفرنس میں کیا ہوا کہ گاندی جی وینڈ ٹو لندن ایسے سراج راج پتانا شیپ ایسے لیگ دیا کہ آپ تب پوچھا جائے جب سیکنڈ رون ٹیبل کانفرنس کے لئے گاندی جی لندن گئے تھے تو ایک شیپ تھی جس کا نام ایسے سراج پتانا شیپ اس میں گئے تھے ٹیکنگ وید ہیم میرا بہن میرا بہن کو ساتھ میں لے گئے تھے میرا بہن اور سراج جی نیڈو جو ہے ٹریول وید ڈیلیگیٹ رپیزنٹ انڈی وومنٹس انڈی وومنٹس کو رپیزنٹ کر رہے تھی سراج جی نیڈو یہ بھی ساتھ میں گئے اور ہی بندے تھے کافی اور جی ڈی بیرلا جو تھے رپیزنٹ کر رہے تھے بزنس کمیونیٹی کو یہ بھی ساتھ میں چل پڑے چلو بھائی میں بھی چلتا ہوں ہاوائیور در سیشن مجھے سوٹ ڈیڈلاک لیکن یہ سیشن جب ہوا میٹنگ بیٹھی سیکنڈ ہونٹیبل کانفرنس جب بیٹھی تو ڈیڈلاک کس پہ ہو گیا ہے سیشن کے بھائی منٹریز اسیشو اٹھ کے آنپر منٹریز کا اسیشو اٹھ کے یہ اسیشو کیا تھا آپ کو بتاتا ہوں اسیس ٹائم سیپریٹ لیکٹور بھی 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 ب مائنیٹیز کا ایشو جو اٹھا لیا انہوں نے کہ ہمیں بھی مائنیٹیز میں رکھو تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا اس پہ جو ہے سیشن ڈیڈ لاک ہو گیا پھر سیشن کو ختم کرنا پڑا تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ کمینل آوارڈ آگیا تو یہ ہم ٹائم کافی ہو گیا شاید تو یہ کمینل آوارڈ سے آگے ہم نیکسٹ پارٹ لاسٹ پارٹ میں شاید ہم نیکسٹ پارٹ کو ویڈیو میں کمپلیٹ کر دیں تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے اگر ویڈیو اچھے لگی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تاکہ ہم موٹیویٹ ہو کر اور بھی اس طرح کی ویڈیو بناتے رہیں تھینکیو اور واشنگ